بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر تیجانی سماوی کی کتابوں سے لاکھوں افراد کیسے شیعہ ہوئے از جن دیکھیں اس سیشن میں ہم حقیقت میں چند کتابوں کا تعرف کرانا چاہتے ہیں اور سر فرحستہ ڈاکٹر تیجانی کی کتابیں ڈاکٹر تیجانی کی کوئی سات کتابیں ہیں اور ان کی پہلی کتاب اور بہت مشہور کتاب جس نے بہت سارے افراد کو حقائق سے آگاہ کیا ہے وہ کتاب ہے سمحتدیت پھر میں ہدایت پھا گیا یہ کتاب مختلف اس کے زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی اس کے کئی ناموں سے ترجمے ہوئے ہیں بہرحال اس وقت یہ کتاب بہت پاپولر ہے بہت پسند کی جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد سے اس کی اشاعت ہو رہی ہے میں اس کتاب کے حوالے سے یہ عرض کرتا جاؤں کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خود ڈاکٹر تیجانی جب شیعہ ہوتے ہیں تو انہوں نے جس کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے بہت متاثر کیا ہے اس کتاب نے اور میں نے کئی دفعہ اس کتاب کو پڑھا ہے وہ ہے کتاب المراجعات اور المراجعات علامہ سید شرف الدین موسوی اور سلیم البشرا ایک اہل سنت عالم ہیں ان کے درمیان خط و کتابت کا ایک سلسلہ ہے نہیت ہی محضبانہ انداز میں وہ گفتگو اس لیے گفتگووں کا بہت ہی لوگوں کو فائدہ ہوا میں یہاں یارز کرتا جاؤں کہ ہمارا مقصد یہ مناظرے اور یہ چیزیں نہ ضرورت ہے زمانے کی اور نہ ہی ہمارا مقصود ہوتا ہے بس مراجع کرام کا اور بزرگ علماء شیعہ کا اور اہل سنت علماء کا ایک فرمان ذہن میں رکھیے جوان برخصوصیت کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ دوسرے کو سمجھیں اس کے جو کہہ رہے ہیں اس کے حقائق کو جانیں اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں بس یہ دو چیزیں اگر ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے بیٹھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں اس دور میں جو میڈیا نے ہمیں برباد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ الزامات اور الزامات یعنی حقائق جاننا جتنا آسان ہو گئے ہیں اور توجہ دور ہوتی گئی ہے لہٰذا حقائق کو جانیے اور دوسروں کے مقدسات کا احترام کیجئے اب جواب در جواب میں یہ سلسلہ جو ہے وہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو کتابوں کا اور اگر کسی کے نظریات کو کسی کے عقیدے کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین ماخذ جو ہیں وہ ہوتا ہے اس کی کتاب پڑی ہے میں کئی دفعہ جوان جب ایسے گفتگو کرتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اہل سنت کی کون سی کتاب پڑی ہے جو آپ ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں یا آپ نے شیعہ کی کون سی کتاب پڑی ہے کہ اہل سنت جوان جو ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند کتابیں پڑ لیں اور پھر اس پہ گفتگو کریں اب آج کی اس سیشن میں ہم چند کتابوں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر تیجانی کی جیسے کتاب ہم نے عرض کی ہے اور ڈاکٹر تیجانی جس کتاب کا زیادہ ذکر کرتے ہیں وہ کتاب المراجعات سید صرف الدین کی مثلا اس کتاب کے صفحہ ایک سو اٹھائیس پہ ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں کہ میں زیادہ پورا اس عنوان کو نہیں پڑھتا کہتے ہیں کہ کتاب مراجعات شیعہ اور سنی دو بڑے معروف و مشہور عالموں کا مناظرہ ہے کہ جو خط و کتابت کی صورت میں انجام پایا ہے اہل سنت کا ایک عالم ہے اور دوسرا شیعہ عالم ہے دونوں کے خطوط میں یہ چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے خطوط میں قرآن مجید اور رسول اکرم کی سنت صحیحہ سے استدلال کیا گیا ہے کتاب المراجعات میرے واسطے بے حد مفید ثابت ہوئی اور میری ہدایت جابی میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے یعنی کتاب کا نام ہے میں ہدایت پا گیا تو اس میں فرماتا ہے کہ میری ہدایت جابی میں یعنی ہدایت پانے میں اس کتاب کا المراجعات کا بہت اثر ہے دیکھیں تو اس حوالے سے کتاب ہدایت الحق کا ڈاکٹر تیجانی کے بعد جو کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے جوانوں کے لیے اگر وہ شیعہ سنی گفتگو کو اور حقائق کو جانا چاہتے ہیں تو وہ المراجعات کا متعلق کریں اسی کتاب میں ہدایت پا گیا کہ صحفہ دو سو پچپن پہ پھر ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں کہ میں نے امام سید شرف الدین کی کتاب شریف المراجعات کو متعدد مرتبہ پڑھا اور میرے سامنے حق اور حقیقت کے دروازے کھل چکے تھے میرے سینے میں شمع ہدایت کی روشنی تھی اور میرا دل محبت اہل بیت سے لبریز تھا اب یہ کتاب انہوں نے پھر المراجعات کا تذکرہ کیا ہے یہ ابھی سننی ہے تو اسی وقت کتاب یہ پڑھتے ہیں پھر اس کے علاوہ دوسری کتاب جو انہوں نے ڈاکٹر تیجانی نے ذکری کی ہے میں نے اسی عرصہ میں شیخ امینی کی کتاب الغدیر تین مرتبہ پڑھی گیارہ جلدوں میں یہ کتاب ہے اور فرمات ہیں تین لفعہ میں نے یہ پڑھی ہے اور پھر سید رزا صادر کی کتاب فدق میں نے پڑھی ہے سید رزا صادر کی بھی بالخصوص امام زمانہ کی متعلق اور بڑی اچھی کتابیں ہیں تو سید رزا صادر کی کتاب فدق پڑھی اور شیخ محمد رزا مظفر کی کتاب السقیفہ کو پڑھا یہاں چار کتابیں دیکھئے اس میں آگئیں انہوں نے جو مراجعات کے بعد نقل کی ہیں غدیر کا نام ہے فدق ہے اور سقیفہ ہے اور چوتھی کتاب المراجعہ پھر فرماتے ہیں ان کتابوں کے متعلق سے میں نے اسرار اور رموز کو بھی کشف کر لیا آیت اللہ شرف الدین کی کتاب ابو حریرہ اور شیخ مغویرہ شیخ محمد ابو ریح المصری کی کتابیں بھی پڑھی ہیں یہ ابو حریرہ کے بارے میں جناب محمد ابو ریح المصری کی کتاب ہے اس کا نام ہے شیخ مغویرہ اور سید شرف الدین کی کتاب اس کا نام ہے ابو حریرہ اب یہاں اس صفحے میں چھے کتابوں کا تذکرہ جو ہیں وہ آگئے جہاں گزشتہ حصے میں انہوں نے المراجعات کا تذکرہ کیا تھا وہاں انہوں نے جناب کاشف الگتا کی کتاب اصل الشیعہ و اصول ہا کا تذکرہ کیا اب یہ وہ کتابیں ہیں جو شیعہ سنی جو اختلافی پوائنٹ ہیں ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اب ہم اس کے علاوہ جو ڈاکٹر تیجانی نے کتابوں کا تذکرہ کیا ہے صفحہ دو سو چھپن پہ وہ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اجتحاد بر رائے نے امت کو روح اسلام سے محروم رکھا ہے اجتحاد بر رائے آپ نے ایک رائے بناتے ہیں دوسری کے رائے کو دیکھتے نہیں ہیں حقائق کو دیکھتے نہیں ہیں بس اسی سے اسلام کی روح وہ زخمی ہوئی ہے پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سید جعفر مرتزہ آمولی سید مرتزہ آسکری سید خوئی سید تبا تابعی شیخ محمد امین زیندین فروز آبادی اور ابن عبد الحدید معتظلی کی شرح ناج البلاغ ڈاکٹر تا حسین مصری کی کتاب فتنة القبرہ اور تاریخ میں تبری اور ابن عسیر اور مسعودی اور یعقوبی وغیرہ کو بڑی گہری نظر سے پڑھا اور ان کتابوں کے مطالعے سے یہ حقیقت اشکار ہو گئی کہ صرف ایک ہے فرقہ شیعہ امامیہ حق اور برحق ہے اب یہ آگے جو ہیں وہ چیزیں انہوں نے ناکل کی تو ہمارا چونکہ موضوع ہے کتابوں کا تعارف تو یہ ہم نے متعدد کتابیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں اب یہ آتے ہیں پھر ڈاکٹر تجانی کی اس کتاب ہدایت الحق کا ایک چپٹر میں جو بڑے مختصر سے انداز میں اور الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے اور قربطن اللہ اصحاب کے بارے میں تحقیق شروع کرتا ہوں جب یہ اس طرح فشیعیت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ قربطن اللہ بس میں اتنا ہی عرض کروں گا شیعہ سنی جوانوں سے کہ بعض چیزیں جو ہیں اگر تحقیق کی جائے قربطن اللہ تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اصحاب کے بارے میں تحقیق شروع کی تو مختلف پہلو بیان کیے میں فقط تین پہلو کی طرف آپ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کو تحقیق اور تفصیل چاہیے وہ اس کتاب کو دیکھ لیں اور پھر اس کتاب میں جن کتابوں کا حوالہ ہے وہ پڑھ لیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تحقیق شروع کی اصحاب کے بارے میں اور یہ واضح رہے عزیزان دیکھئے ہیں اصحاب پیغمبر اکرم کی جو عظمت بیان ہوئی ہے اس کو ابھی ناکل کروں گا یا ایک الہگ سیشن میں بیان کریں گے اگر آپ خطبہ نمبر پچانوے جناب امیر اللہ علیہ السلام کا نحج البلاغہ دیکھیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب امیر المؤمنین نے اصحاب کی کیسے تعریف کی ہے اور یہ میرے سامنے صحیف سجادیہ ہے جس کا ترجمہ اللہ مفتی جہورسین مرہوم نے کیا ہے یہ دعا نمبر چار کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی فی صلات علیہ اطباع الرسل ومصدقی ہیں تمام انبیاء پر ایمان لانے والے اور ان کے اتباع کرنے والوں کے دلیل امام نے دعا کیے اور یہاں امام فرماتے ہیں اللہم و اصحاب محمد خاصتا تو خصوصیت کے ساتھ جناب پیغمبر اکرم کے اصحاب کی اصحاب اور ان کے لئے دعا اور ان کی عظمت بیان کیے تو یہ دو پہلو بد نظر رہے صحیف کاملہ کی دعا نمبر چار اور نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر پچانوے تو اس میں اصحاب پیغمبر اکرم کی عظمت بیان ہوئی ہے شیعہ جوان بھی کلی طور پر صحابہ کو یوں رد نہ کیا کریں کہ اس لیے کہ علی جیسی ذات اور جناب امام زینہ العبد الدین علیہ السلام جیسی ذات ان کے لئے دعائیں فرما رہے ہیں اور اس میں عظمت اور تعریف اور ان کی نشانیاں خطبہ نمبر پچانوے نحج البلاغہ میں خصوصیت کے ساتھ نشانات بیان کیے گئے ہیں لیکن اہل سنت جوانانا سے اور تحقیق کرنے والے افراد سے بس ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ اصحاب کی جو مختلف قسمیں کی گئی ہیں اور وہ ہماری ایک گفتگو موجود ہے اہل سنت سے شیعہ ہونے والے اس سکالر نے اور اس وکیل نے جو لکھے ذریعہ عدالت صحابہ تو انہوں نے اصحابہ کو کم از کم تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ڈاکٹر تیجانی کی اس کتاب میں انہوں نے جو اصحاب کی قربتن اللہ تحقیق کی ہے تو انہوں نے تین پہلو بڑے وضاحت سے لکھے ہیں پہلا یہ ہے سلحِ حدیبیہ کے موقع پر اصحابِ رسول وہاں پہچانی ہے کہ سلحِ حدیبیہ میں اصحاب کی مختلف آرات تھیں اور مختلف گروہ تھے پنشمبہ کے مسائل یعنی وہ جب پیغمبر اکرم کی رہلت قریب آتی ہے اور پیغمبر اکرم کے مرض الموت کے وقت اصحاب کی کیا صورتحال تھی اس میں جو مختلف نظریات تھے ان کو انہوں نے پیش کیا ہے اور تیسرا وہ کہ اسامہ بن زہد کا لشکر اور اصحابِ پیغمبر اکرم وہاں کیا ہوا تو ان تین موارد کو بس ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے سلحِ حدیبیہ مرض الموت رسول اور اسامہ بن زہد کا لشکر اور یہاں اصحاب کا طریقہ کار اور ان کی گفتگو تو اگر آپ قربطن اللہ یہ تحقیق کریں گے تو پھر فقط شیعہ آپ کو یہ کہہ دینا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے یا ماذا اللہ صحابہ کی توہین نہ کرتے ہیں یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی اور اصحاب کے حقائق یہاں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے پروردگار اس دور میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لیتا انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ نحج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ میں اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کس انداز میں تعریفیں کی گئی ہیں اور دعائیں کی گئی ہیں پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھنے ایک دوسری کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق اور حمد اتا فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ